دی این اے میں ہماری اگلی خبر الگ الگ کھیلوں میں روچی رکھنے والے ہر کھلاڑی اور ایتلیٹ کو دھیان سے دیکھنی چاہیے اس خبر میں ایک بہت ضروری سبق بھی چھپا ہوا ہے جسے آپ کو پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر آج دیکھنا چاہیے اور اس سے شکشہ بھی لینی چاہیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی غلطی ایک بڑا حادثہ ثابت ہو جاتی ہے کامیابی کی بلندیوں پر بیٹھی دنیا کی کئی ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے جیون میں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑے بڑے حادثوں کا شکار ہو چکی ڈوپنگ یعنی پرتیبندت دواؤں کے سیون کو آپ انتراشتری کھلاڑیوں کی زندگی میں گھٹنے والا ایک ایسا ہی حادثہ کہہ سکتے ہیں کئی بار یہ کھلاڑی اپنا پردرشن بہتر کرنے کے لیے اپنی مرضی سے پرتیبندت دواؤں کا سیون کرتے ہیں لیکن کئی بار شدیانتر کے شکار بھی ہو جاتے ہیں ریو اولمپکس میں کشتی میں بھارت کی سب سے بڑی امید ریسلر نرسنگ یادو بھی ڈوپنگ والے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اولمپکس میں دو بار بھارت کو میڈل دلا چکے ریسلر سوشیل کمار سے کانونی لڑائی جیتنے والے نرسنگ یادو ڈوپنگ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اور اب ان پر اولمپکس سے باہر ہو جانے کا خطرہ منرا رہا ہے بھارت میں کھلاریوں کو ڈوپنگ سے روکنے والی سنس تھا نیشنل انٹی ڈوپنگ ایجنسی یعنی نادا نے ڈوپنگ کی جانچ کے لیے نرسنگ یادو کے دو سیمپل لیے تھے نادا کی جانچ میں نرسنگ یادو کے شریر سے لیے گئے دونوں سیمپل پوزیٹیو پائے گئے یعنی انہوں نے یہ پرتیبند دواؤ لی تھی سیمپل پوزیٹیو پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کھلاری نے پرتیبند دواؤں کا سٹیرویڈز یا سٹیرویڈز کا استعمال کیا ہے نادا نے اپنی جانچ میں پایا کہ نرسنگ یادو نے پرتیبند دواؤں کا استعمال کیا ہے آپ کو بتا دے کہ تمام کھلاری اینابولک سٹیرویڈ کا استعمال اپنی ماس پیشیوں کا بھار اور طاقت کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں اینابولک سٹیرویڈ کا سب سے زیادہ استعمال باکسنگ، ریسلنگ، ایٹلیٹکس اور ویٹ لیفٹنگ جیسے کھلوں میں کیا جاتا ہے اینابولک سٹیرویڈز کو ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی یعنی وادا نے پرتیبندت سوچی میں ڈالا ہوا ہے نرسنگ یادو کے علاوہ بھارت کی طرف سے شورٹ پوٹ میں حصہ لینے کے لیے ریو اولمپکس جا رہے ایٹلیٹ اندرجیت سنگھ بھی ڈوپ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں بھارت اس بار اولمپکس میں کھلاریوں کا اب تک کا سب سے بڑا دل بھیج رہا تھا جس میں ایک سو بیس کھلاری شامل ہیں اندرجیت اور نرسنگ یادو کے ڈوپ ٹیسٹ میں فیل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے ریو جا رہے کھلاریوں کی سنخیہ اب ایک سو اٹھارا رہ جائے گی چھبیس سال کے ریسلر نرسنگ یادو ممبئی میں رہتے ہیں اور زیادہ تر وقت وہی پر ٹریننگ کرتے ہیں نرسنگ یادو نے دو ہزار پندرہ کی ورلڈ ریسلنگ چیمپینشپ میں کانسے پدک جیت کر چوہتر کلو گرام کے ورگ میں اولمپکس کے لیے اپنی دعوے داری پیش کی تھی جبکہ اولمپکس میں بھارت کو دو بار میڈل دلا چکے ریسلر سوشیل کمار بھی اسی بار ورگ میں اولمپکس میں جانا چاہتے تھے وہاں حصہ لینا چاہتے تھے سوشیل کمار نے اولمپکس میں چین کے لیے نرسنگ یادو اور ان کے بیچ ٹرائل کی اپیل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہو جائے اور جو بھی جیتے گا اسی کو اولمپکس میں بھیجا جائے لیکن 6 جون 2016 کو ڈلی ہائی کورٹ نے سوشیل کمار کی اپیل کو خارج کر دیا جس کے بعد نرسنگ یادو کا اولمپکس میں کھیلنے کا راستہ بلکل صاف ہو گیا لیکن ڈوب ٹیسٹ میں فیل ہو جانے کے بعد اب کشتی کے 74 کلو گرام بھار ورگ میں بھارت کی امیدیں بہت کم رہ گئی ہیں نرسنگ یادو کا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے نرسنگ یادو سپورٹس آثورٹی آف انڈیا یعنی سائے کے سونی پت سینٹر میں ٹریننگ کرتے تھے جبکہ سوشیل کمار سے ویباد کے بعد انہیں سرکشہ کارنوں سے ممبئی میں ہی ٹریننگ لینے کی سلا دی گئی تھی لیکن نرسنگ یادو نے سونی پت میں ہی ٹریننگ لینے کا فیصلہ کیا نرسنگ یادو دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے کھانے میں پرتبندے دوائیں کسی اور نے ملائی ہیں تاکہ وہ ڈوب ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں اب کل یعنی بدوار کو نادا نرسنگ یادو کا پکش سننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ ان پر پرتبند لگایا جائے یا نہیں نرسنگ یادو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ یہ فیصلہ نیشنل انٹی ڈوپنگ ایجنسی کو کرنا ہے اگر نرسنگ یادو سچے ہیں تو انہیں انصاف ملنا ہی چاہیے ضرور ملنا چاہیے لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو انہیں اس کی سزا بھی ملنی چاہیے پورے دیش میں اس بات کو لے کر بحث چڑی ہوئی ہے کہ کیا سچ میں نرسنگ یادو کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے کیا بھارت میں کشتی یعنی ریسلنگ ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا اکھاڑا بن گئی ہے اور کیا بھارت کے کھیلوں میں ڈوپنگ والی ملاوٹ اولمپکس میں اتحاس رچنے کے بھارتی سپنے کو اب توڑ دے گی انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے دلی سے چوان کلومیٹر دور سونی پت کے سپورٹس آثورٹی آف انڈیا سینٹر سے ایک آن دہ سپورٹ ڈین اے ٹیسٹ کیا ہے مٹی سے جڑے کھیل کشتی کی ساکھ کو مٹی میں ملانے والے یہ لوگ کون ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارا یہ ویسلیشن دھیان سے دیکھنا چاہئے مجھے جان بسکر پری پلیننگ کی طرف بسایا جا رہا ہے کیونکہ آج تک میں نے اپنے پوری کریئر میں کبھی ڈوب نہیں لیا ہے پتہ نہیں کیسے کسی نے مطلب ساجی سے اس کے کھانے میں یا پروٹین میں یا کسی سپلیمنٹری میں ڈالا وائل اس رکچھا تو میں ہم تو زلدی میس میں کسی کو گھوشنے نہیں دیتے ہیں باہر کے بندے جو آتا ہے کھلاڑی ہی آتا ہے اس کی پوری جانچ بانی چاہیے سچ خامنی آنا چاہیے داؤ پر اولمپکس میں بھارت کی امیدیں لگیں لیکن زمین پر سازش شکایت اور سچ کے داؤ پیج تیزی سے آزمائے جا رہے ہیں یہ ہے چہتر کلو ورگ میں اولمپکس میں بھارت کا پرتنیدتو کرنے کی چاہ رکھنے والے پہلوان نرسنگ پنچم یاد ریسلنگ کے رنگ میں نرسنگ یادو اپنے اس دامف کے لیے جانے جاتے ہیں جسے بھارت میں دیسی کشتی لڑنے والے دھاک کہتے ہیں 2015 کی ورڈ ریسلنگ چیمپنشپ میں برونز میڈل جیت کر نرسنگ یادو نے اپنی دھاک جمائی اور چہتر کلو ورگ میں اولمپکس کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا لیکن 2012 کے لندن اولمپکس میں بھارت کو سلور میڈل ڈلانے والے اور 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں بھارت کے لیے برونز میڈل جیتنے والے پہلوان سوشیل کمار بھی چہتر کلو ورگ میں اپنا دعویٰ ٹھوک رہے لیکن اولمپکس میں دونوں میں سے کسی ایک کو ہی بھیجا جا سکتا تھا سوشیل کمار نے دلی ہائی کورٹ سے اپیل کی کہ نرسنگ یادف اور ان کے بیچ ایک ٹرائل کرایا جائے اور جیتنے والے کو اولمپکس بھیجا جائے لیکن دلی ہائی کورٹ نے چھ جون کو سوشیل کمار کی اپیل خارش کر دی اور نرسنگ یادف کا اولمپکس کھیلنے کا سپنا سچ خوطہ دکھنے لگا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو کسی فلمی کہانی کی طرح لگ سکتا ہے کشتی کے چہتر کلو ورگ میں بھارت کا پرتنیدتو کرنے کی لڑائی نرسنگ یادف نے عدالت میں تو جیت لیکن ڈوپنگ سے ہار گئے بھارت کی نیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی یعنی نادا نے پایا کہ نرسنگ یادف نے پرتنید ایسٹورائٹ کا سیون کیا ہے نرسنگ یادف کے ا اور ب دونوں سیمپل پوزیٹیب پایا گئے آپ کو بتا دیں کہ کسی کھلاری کے اگر دونوں سیمپل پوزیٹیب پایا جائیں تو وہ اولمپک سمیے کسی بھی راشتریہ یا انتر راشتریہ پرتیسپردھا میں حصہ نہیں لے سکتا اس کے ساتھ ہی پہلی بار دوپنگ کے دوشی پایا جانے والے کھلاری کو چار سال تک کے لیے پرتیبندھر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن نرسنگ یادف کے ماملے میں کچھ لوگ سازش کا شک جدار ہیں نرسنگ یادف ان کے کوچ اور انہیں قریب سے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ یہ نرسنگ کو اولمپکس میں کھیلنے سے روکنے کی سازش ہے مجھے جان بچ کر فسائے جا رہا ہے میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور مجھے رکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیسے کسی نے مطلب سازش سے اس کے کھانے میں یا پروٹین میں یا کسی سپلیمنٹری میں ڈالا وائی ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی کرے گا یا اتنا نیچے تک بھی کوئی گیر جائے گا کیا واقعی نرسنگ یادف کے خلاف کوئی بڑی سازش رچی گئی ہے کیا نرسنگ یادف کے ڈوپ ٹیس میں فیل ہو جانے کا رشتہ سوشیل کمار کے ساتھ ان کے وواد سے ہے کیا نرسنگ یادف خود کو بچانے کے لیے سازش کی بات کہہ رہے ہیں یا پھر واقعی نرسنگ یادف کے اولمپکس والے سپنے کو چت کرنے کے لیے کسی نے بڑا دانف کھیلا ہے ہمارے کھانے میں یا میرے سپلیمنٹس میں کسی نے کچھ ٹیمپرنگ کی ہے جسے کچھ ڈالا گیا ہے جسے کی وہ ڈوپ میں آیا ہے تو ایسے ساجیز بہت پہلے سے چل رہی تھے پیچھے کوٹ کیس بھی ہوا تھا مجھے روکنے کے لیے تمت ترہ ترہ کی ملتب کوشیس انہوں نے کی اور پیچھے ہریانہ سی بیائی کی بھی ریپورٹ تھی کہ ان کے جان کو خطرہ ہے پھر کافی دنوں تک پولیس میری پورٹیشن میں بھی یہاں رہی ہے تو سب کچھ مجھے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے زینیوز کی ٹیم ڈلی سے چبون کلومیٹر دور سپورٹس آذارٹی آف انڈیا یعنی سائی کے سونیپت سینٹر پہنچی یہی وہ جگہ ہے جہاں دیش بھر کے ریسلرز ٹریننگ حاصل کرتے ہیں پاسینہ بہاتے ہیں اور اولمپکس جیسے کھیلوں میں بھارت کو میڈل دلانے کے لیے اپنے داؤن پیج تراشتے ہیں جس ساجش کی طرف نرسنگ یادم اشارہ کر رہے ہیں کیا وہ سائی کے اسی سینٹر پہ رچی گئی ہریادہ کے سونیپت میں بنا سپورٹس آذارٹی آف انڈیا کا یہ سینٹر اس پر بھی کئی گمبھیر سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ خود نرسنگ یادم نے لگائے ہیں کہ کوئی ایک شخص آیا جو کہ ان کے آ کر کھانے میں ملا کر گیا کئی کھلاڑی انہیں تو یہ تک سوال اٹھائے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کیمپس میں نہیں رہتے ہیں اور کھلاڑی نہیں ہے وہ بھی اندر آ جا سکنے ہیں آئیے جائیں گے آجیں گے اس کیمپس میں اور دیکھیں گے کہ واقعی اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی باہر سے آئے اور جائے اس کیمپس میں اور جا کر کسی کھلاڑی کے وہ بھی وہ کھلاڑی جو علمپک میں جانے والا ہے دیش کا پرتنیز دھتو کرتا ہے اس کھلاڑی کے کھانے میں کوئی بھی یہ چیز ملا کر جا سکتا ہے یا نہیں نرسنگ یادف ان کے کوچ اور ان کے کوک کا کہنا ہے کہ پانچ جون دوہزار سولہ کو نرسنگ یادف کے کھانے میں کچھ ملانے کی کوشش کی گئی تھی نرسنگ یادف کا کھانا بنانے والے شف کا دعویٰ ہے کہ سینٹر میں ٹریننگ لے رہے کسی جونیر کھلاڑی نے نرسنگ یادف کے کھانے میں کچھ سفید پاوتر میں لائیا تھا سب تھے انہوں نے مطلب دیکھا تھا اس لڑکے اور جیسے ہی ڈالا اس نے اور مطلب پھر چلے گیا تورن جیسے ہی میں ٹاماتر لے کے آیا وہ چلے گیا اپنا بھاگ حالانکہ اس دن نرسنگ یادف کے کھانے کو پھیک دیا گیا تھا لیکن نرسنگ یادف کا پاکش رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ شاید اس سازش کو پھر سے انجام دینے کی کوشش کی گئی میس والیب اس لڑکے کو پہچانتے ہیں اور جو میرا کھانا بناتا وہ بھی پہچانتا ہے اسے تو ایسی گھٹنا ہے اس بار تو ہم نے دیکھ لیا تھا اس لئے ہم نے وہ کھانا فیک دیا تھا بھوئیس میں ایسی گھٹنا ہے اس نے دوبارہ کیا ہوگا جس میں ہم نہ دیکھ پائے ہوں